نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز آپ کے ساتھ میں ہرام مہن شرمہ اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک خاص میمان ہے ہمارے ساتھ جو میمان ہیں وہ کسان آندولن کا بڑا چہرہ رہے ہیں بڑے کسان نیتہ ہیں پرشن میں اتر پردیشتے آتے ہیں نام ہے راکیش ٹکیٹ بہت بہت سواگت ٹکیٹ صاحب آپ کا زی نیوز پر اور آج تو آپ کی پگڑی آپ کا صافہ بھی چینج ہے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کسان نیتہ ہرے رنگ کا صافہ باندے رہتے ہیں آپ نے بھی بھگوہ باندھ لیا یہ تو بہت دنس ہے بھگوہ تو ہماری پرمپراؤں میں بھگوہ ہے تو آپ کی پرمپراؤں میں جو بھگوہ ہے اس میں آپ کا بھی حالی میں بیان آیا اور کہا کہ دو ہندو ہو گئے ہیں دو ہندو ہمیں مات دیا گیا ایک نورمل ہندو دوسرا ناکپوریا ہندو آپ نے کہا اس کے پیچھے کا کیا ترک ہے دیکھوہ جس طرح سے دھارمک وہ دکھا جا رہا ہے بھئی اگر کوئی سرکار میں شامل نہیں ہے کوئی بھی آدمی تو وہ کیا ہندو نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا یا جو سرکار میں شامل ہوگا وہ ہندو رہے گا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہم تو ہندو پرمپرہ کا طریقے سے ہیں سب ہی لوگ جے اسی کو مانتے ہیں جائے رام رام تو ہم نے گاؤں سے سونی آپ جیسی رام ہے آپ پہلے رام رام تھا یہ ریفائنڈ کیا ہے نام کو تو یہ نام کو ریفائنڈ کرنے والے کوڈ ہیں تو ہم تو بھئی رام رام والے ہیں اور کچھ نہیں بنے آپ جس گاؤں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں دوسرے کو سمبودھت کرنے کے لیے کہ آپ مجھ سے ملے میں آپ سے رام رام بولوں آپ مجھ سے بولے میں آپ سے بولوں لیکن جب اپنے آرادھے کا جائے کارہ لگائیں گے تو ان سے تھوڑی رام رام بولیں گے ان کا تو جائے کارہ جائے لگا کے ہی بولیں گے نا سر کہ جائے کارے میں بھی جائے نہیں لگائیں گے تو بول لو نا اس میں نہیں نہیں بول لو نا ہم کیا ملے کر رہے ہیں لیکن جو رام رام میں ہیں وہ سمرپن کی باونہ ہے اور جو جیسے آرام لگاتے ہیں اس میں اینکار کی باونہ ہے آپ دنوں لگا کے دیکھو انہیں اپنے بھگوان کی جائے کار لگانا اینکار کیسے نہیں نہیں ایسا نہیں جو لگاتے ہیں جو آپ یہ لگاتو سب ہی رہے بھئی لگاتے ہیں لیکن اس میں ایک یہ دکھیں کہ ہم طاقتور ہیں دوسرے کو یہ لگتا ہے کہ ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس دن یہ چیز نہیں آئے گی تو اس دن تو کوئی دکھت ہے اور رام تو سب کہیں رام تو کہاں روڑا ہے سب اپنے دھرم کی پرارتھنا کرتے ہیں آپ نے صبح آزانیں بھی سنی ہوگی اس میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے تو اس میں اہنکار کی بھاونہ ہے کہ پرارتھنا کا ایک طریقہ ہے وہ اپنی کرتے ہیں ہم اپنی کرتے ہیں نہیں نہیں پرارتھنا کی طریقہ ہم نہیں بلکل کرنی چاہیے ہم کاملے کر رہے سب کو کرنی چاہیے ہم بھی کریں صبح اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے کرنی چاہیے جی بلکل ٹھیک بات سورج سے نکلنے سے پہلے پہلے لیکن ذرا بتائیے کہ اس بار جو ستہ کا سورج ہے وہ کس طرف سے ادھے ہونے جا رہا ہے اور راج نیتی کو ستہ سے دورہ کوئی زیلیت روڑا ہے بھئی رام کا راج نیتی سے کیا سمبند ہے کیا پتا کس کا لکھڑا گا بھئی جنتہ پہ وشواس کرو دیش لوگتن ترک سہے چلتا ہے آپ ایک بہت بڑے ورک کے نیتا ہیں آپ ایک بہت بڑے ورک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دیکھو ہم ہمارا یہ ہے کہ جنتہ پہ چھوڑو جنتہ جس کو کر دے گی وکاس کے کاموں پہ دھیان دو اور کسی کی بھی سرکاریں آئیں پارٹی کوئی بھی ہو جس کی بھی ستہ آئے گی ہمارا یہ ہے کہ کسان کا گاؤں کا گریب کا آدیواسی کا کرجہ مافی کا فصلوں کے دام کا ان پہ دھیان دے جی سرکار کسی کی بھی آئے اور آئی جائے گی سرکار تو آوے گی ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں آئے گی اس پہ اسٹی ہو جائے گا سرکار آئے گی بھی سب اپنا چناؤ لوڑ سانتی پین طریقے سے چناؤ چل رہے پردیش میں پہلا چرن آ جائے گا دو دن بعد دو دن بعد آ جائے گا پہلا چرن ہے پانچ بجے پرچار ختم ہو جائے گا پرچار وڑ چار اب رہے کہاں پرچار رہے اب تو جنتہ نے موڈ بنا رکھا جس کو اوٹ دیڑیو دے لگتا ہے اب کوئی پرچار نہیں کوئی کاریل نہیں کھلتے آج سے بیس سال پہلا ہوتے تھے چناؤ تو مائک لگے رہتے تھے اور اب تو بلکل شائلنٹ اس سے ہوتا ہے اب جنتہ بتاتی بھی نہیں کسی کو بھی کوئی بھی کنڈیڈیٹ جائے کوئی بتائے گا ہی نہیں کس کو میں کس کوٹ دوں گا سب کا دربہ کرتے ہیں سب کا مانسبان کریں اور جس کو جہاں دے نہیں اپنا دے لو تو ٹکیت صاحب ابھی آپ بھاپ نہیں پا رہے ہیں کہ موڈ کس کا کیا ہے آپ کے لوگ بھی آپ کو نہیں بتا رہے کہ کس کو ووٹ کریں گے ہم پوچھ دے نہیں مہارا لکسن سے کوئی سمبندی نہیں ہم تو ووٹ ڈالنے جرور جائیں گے ہم بتاتے نہیں کس کو ڈالنے نہیں آپ سے پوچھیں گے ہم آپ سے پوچھیں گے کس کو ڈالیں گے لیکن آپ نے ایک چیز اور کہی نہیں نہیں آپ نے ایک چیز اور کہی ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھنا پڑے گا پارٹیوں سے امید کم ہے نہیں یہ چل رہا ہے اب کی بار الگ دیکھا چناؤں کو جو ماہول ہے اب کی بار لوگ پارٹیوں پہ زیادہ نہیں جا رہے وہ کنڈیڈیٹ پہ زیادہ جا رہے چھیتر کا کنڈیڈیٹ ہے کہ کون قصے میں بات کر سکتا ہوں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ لوگ کنڈیڈیٹ ٹو پہ جا رہے ہیں اور جاگروک ہو رہے ہیں کہ بھئی کنڈیڈیٹ کا میرا ٹچ ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے اور کنڈیڈیٹ ٹو بھی جن کو بھی چناؤں لڑنا ہوگا تو کم سم یہ تو ہوگا کہ وہ جنتہ کے ٹچ میں رہے تو پارٹی دھرمواد پارٹی سے اوپر آپ کی بار لوگ ہٹے ہیں پبلک جی تو اس بار آپ جنتہ کا موڈ کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ کر لوگ ووٹ کریں گے اس بار خاص طور سے کسانورک کیا چاہیے آپ کے اپنے لوگوں کو دیکھو گھوشنا پتر لوگ جرور دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی پارٹی ہیں وہ اپنے گھوشنا پتر میں کسان کا نام لینا شروع کر رہا ہے جو ستہ سا باہر چلی گئی تھی وہ پھر دوبارہ آنے کے لیے لڑائی لڑ رہے اور اپنے گھوشنا پتر میں کسان کا جکر کر رہا ہے تو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کم سکم آئے نام لے رہے ہیں جو نئی سرکار کا گھوشنا پتر آیا ہے اس میں کسانوں کی الگی بات کری گئی ہے لیکن گھوشنا پتر جو لوگ کریں کوٹ کو اس پہ اور سنگیان لینا چاہیے کوٹ الیکشن کمیشن کو کہ گھوشنا پتر میں وہ بات کہیں جو آپ کر سکتے ہو اتنی بات کرنی چاہیے یہ نہیں کہ گھوشنا پتر میں پھر آپ اللے بلے بتا لوگ اور کہیں جی گھوشنا پتر تو بیکاوک کرنے کی چیزیں تھی کیا آپ نئے گھوشنا پتر پر جس میں کہا گیا ہے کہ ہر گریب میلہ کی کھاتے میں ایک لاکھ روپیہ دے دیں گے سال کا ہر وقتی کو نوکری کی گارنٹی دے دیں گے بیروزگار کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئیں گے تو ایم ایس پی دے دیں گے میں سیدھا آتا ہوں کسان کے مددے پر سیدھا ایم ایس پی آپ کو دے دیں گے جو اس سرکار نے آپ کو نہیں دی جی تو یہ گھوشنا ہے آپ کو لگتا ہے پوری کرنے لائک ہیں ہو پائیں گے کی نہیں ہو پائیں گے بھئی جس نے کار نہیں کرے گا تو جاگا پھر جنتہوں سے بوجھ جائے گی جیسے آج ان سے بوجھ رہے ہیں اور ابھی بھی جب چناؤں میں لوگ جا رہے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں تو لوگ کوشن جرور کرتے ہیں اب کہ بھی پہلا آپ تھے تو آپ نے کیا کریا وہ سوال جواب کرتے ہیں اب لوگ اور ہم نے یہی کہا کہ سوال جواب کنڈیڈیٹ ٹو سے کرنے چاہیے اس کا ویروض مت کرو اس پر ڈڑے نہ پھینکو اس پر کوئی اور نہ کرو بھی آوے ان کو بٹھاؤ ان سے سوال جواب کرو اس کا بھی جواب دے کیونکہ الکسن کے ٹائم پہ ہی کنڈیڈیٹ آتا ہے پھر تو بھاگ جائے گا پھر آت تو نہیں لگتا اس سے کوششن اور سوال جواب کرنے چاہیے جی تو کنڈیڈیٹ جب آئے گا دوبارہ بھی الکسن لڑنے کبھی بھی تو یہ کہہ گا پبلک میرے سے سوال جواب کر رہے ہیں تو پبلک جاگرک ہوگی اور سوال جواب پبلک کو کرنے چاہیے لیکن آپ کا ہی یہ بیان تھا کہ آج کی جو لیڈرشپ ہے وہ کسی کی سنتی نہیں سانسدوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی آپ نے کہا تھا کہ سانسدوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ راجنیتی میں جو کینڈیڈیٹ چنا جائے گا وہ اتنا طاقتور رہے گا کہ جا کے اپنی سنٹرل لیڈرشپ کو کہہ سکے کہ نہیں ہم کوئی کام کروانے ہیں بھئی پبلک کی آواز اس کو کہنے چاہیے لیکن آج کی آلات میں تو نہیں ہے جو موجودہ سرکار ہیں اس میں تو کسی کی ہمت ہے نہیں کہ جا کے سنٹرل لیڈرشپ کو کہہ دے جی وہ چیک کیمرے کے سامنے نہ کہیں لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ان کو بیان دینے کی کسی کو وہ ہے بھئی بیان بھی جب پارٹی کے لوگ بوجھ کر دیں گے کسی سے کہ کیا بیان دینا ہے اپنی کوئی وہ نہ ہو کوئی آگے پڑھ گا بیان نہ دے سکتا ہو کوئی لیڈرشپ اوبرکن آتی ہو تو یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی دبا جاتا ہوگا وہاں پہ یہ لگتا ہے جی یہ دبایا جاتا ہوگا کہ پارٹی کا ڈسپلین ہے آپ کو کیا لگتا ہے دبانا ڈسپلین نہیں اس کو کہتے آواز کو دبانا لوگتن ترس بے ڈسپلین تھوڑا ہوتا ہے اپنی بات کہیں نہ سکا کوئی بھئی جنتا کی آواز تو جو چونکا جاتا ہے اس کو اٹھانی چاہیے وہاں پہ ٹھیک ہے رکھنا چاہیے ان کی آواز کون اٹھائے گا جو چونکا جاتا ہے تو وہ ہی تو اٹھائے گا لیکن ٹکیت سب کیسے تائے ہوگا کہ جنتا کی آواز کیا ہے آپ لوگ کچھ اور کہتے ہیں جو موجودہ ستہ میں پارٹی ہے بی جے پی اس کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور یہ تائے کیسے ہوگا ابھی دوہزار بائیس میں ایک بڑا ماحول کسان آندولن کے بعد تیار ہوا تھا جس میں کہا جارہا تھا کہ کسان صاحب بہت ناراض ہے سرکار سے بہت زیادہ خفا ہے لیکن جب پشنی اترپردیش سمیت پورے یو پی میں چناؤ ہوا تو سیٹیں کچھ ہو رہا ہی وپکشی دل کانگریس کو تو ناکی برابر سیٹ ملی سماج بادی پارٹی بھی کافی پیچھے رہ گئی تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ جنتہ کی آواز کیا ہے یہ تو لوگتنطر سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا لوگتنطر چل کہا رہا آپ کو نہیں پتا بھئی چینل والوں کو نہیں پتا گیا بھئی کیمرے پہ پوچھنے والی آپ کے سوال دوسرے ابھی جنتہ چناؤ میں گئی ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا جیسے ابھی نیتہ چناؤ میں گئے ہیں جنتہ جس کو چنے گی تو ہم مانیں گے اسی آدھار پہ کہ کس کو چاہ رہی ہے اس کو کون جتا رہا ہے جنتہ کی مان کون رہا یہ پتا نہیں آپ کو بھئی یو پی میں الکسن کیسے ہوا وہ پتا نہیں کہ آپ کو سب جانگاری ہے لیکن کہنے کی امت کسی کی ہم نے یہ کہا ہے یہ پتا ہے کہ پارٹی کے جو لوگ بھی چناؤ لڑے ہیں وہ ہار کے بھی اگر ان کو کہیں اپیل کرنے میں میرے ساتھ میں گڑ بڑ ہوئی تو الکسن کمیسن جانا چاہیے یا کوٹ جانا چاہیے اپنے گھر بیٹھ گئے یا بیجے پی جوائننگ کر لی سرکار کی پارٹی جوائننگ کر لی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دیشت کا ماحول دیش میں بنا جا رہا ہے تو آپ جان چوہدری کی بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا ہم نہیں کرتے یہ کہاں سا آگا بیچ میں ہم نہیں بات کرتے آپ ہی تو کیا رہے سرکار جوائننگ کر لی یہ کیا میں ہی سرکار کسی اور نہیں کری کیا نہیں تو جان چوہدری کے بارے میں بولنس کیوں بچ رہے ہیں وہ تو پشکر اتر پردیش کے سب سے بڑے نیتاؤں میں سے کیوں بولنے ہم کسی کا نام کیوں لے ٹھیک ہے بھئی وہی رہ گیا پورے پردیش میں وہ اکیلہ ہی ہے نہیں بہت سے ہیں یہ تو پولٹیکل فائدہ جس کو جہاں سا ہوتا ہوگا یہ پولٹیکل سیسٹم میں چھلا جائے گا جہاں جائے گا لیکن لیکن مجھے ایک بات بتائیے جہن چوہدری تو یہ کہکے گئے کہ سرکار کے کام میں ہمیں چوہدری صاحب کے کام کی جھلک دیکھتی ہے یعنی چوہدری چرن سنگھ کی بات کر رہے ہوں اگر کوئی نیتہ یہ کہہ کے آ رہا ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دہشت میں چلا گیا دہشت میں کوئی ایسے بیان دیتا ہے نہیں ہم نے نہیں کہا گلت مطلب جاؤ کہ ہمیں یہاں پہ دون نکل جاؤ گلت ہم نے نہیں کہا کہ دہشت میں کہا اور اس میں کہا اور نہ آکے لے کہ ہم نے کسی کا نام لیا ٹھیک ہے کیا جتنے پارٹیکل لوگ آ رہے ہیں بھی نہیں جا رہے ہیں ان کا نام کوئی نہیں لیتا جس کو جہاں فائدہ لگتا ہے جو آپ کے ساتھ پہلے کسان آندولن میں کندہ سے کندہ ملا کے کھڑے تھے نہیں نہیں ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ تو یہ بھی چلتے تھے مرنی ملو اور جو سیجی چلتے تھے جب آندولن ہوتے تھے ہمارے ساتھ آرنگا بیٹھتے تھے تو وہ بھی اپنے ہیں ہمارے ساتھ تو راجنیت سنگھ بھی اپنی اس میں بیٹھتے تھے وہ بھی تھے لیکن آج ڈاؤن کرا جا رہا ہے نا جو نیتا اس پارٹی میں آگے بڑھ کے بولنے کی کوشش کرے گا اسی کو دبا جائے گا لیکن جو بات آپ کہہ رہے تھے اس میں جنت چودری کی بات آئی تو میں دھوڑا دھر ادھر ہو گیا ہم نے کہا ہی نہیں اور پہ بھی چلو اور پہ بھی چلو یہ جو کوششن آ رہے ہیں جو اصلیت جو بات ہیں یہ جو لکھٹ پرٹ کے کوششن آتے ہیں اچھا یہ ایک بات بتائیے آپ کے علاقے کا سب سے بڑا نیتا نہیں ہم اس علاقے کے ہی نہیں ہم تو پورے دیس کی بات کرتے ہیں ویسٹ یو پی کے نہیں آپ کا پروسی کچھ کرے گا اور آپ کہیں گے کہ ہم آپ سے چننہی کے سوال پوچھیں بیٹھ کے تمیلاڈو کے نہیں آپ ہریانے کی بات کرو تمیلاڈو کی بات کرو آپ کرناٹک کی بات کرو آپ پورے دیس کی بات کرو ہم یہ بتا رہے ہیں دوسرے کا بھی تو نام لو پہلے ہم تو سب کا نام لیں گے لیکن جہن سے کیوں بچ رہا ہے اور جس کو جس کو فائدہ ہوگا میں کہہ رہا کہ جس کو جہاں فائدہ ہوتا ہے پولٹیکل اس پہ چلا جاتا ہے اب میں واپس ڈیموکریسی پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ پچھلا جو چناؤ تھا وہ چناؤ جیسا ہوا ہی نہیں آجو تو ایسا کیا گڑ بڑ ہو گیا کہ یوگی جی جیت گئے بڑھتی ہے بیان چل رہا پورا سب جیت جائے ایک بار بڑھتی ہو جو بی جے پی میں سارے جیت جائے نہیں تو ووٹ تو جنتے ہی ڈالتی ہے نا سر پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جا نہیں نہیں کہا ارے ووٹ کو کون بوجھ رہا ہے کس کی ہمت ہے دکھانے کی نہیں نہیں کس کی ہمت ہے دکھانے کی سب کی ہمت ہے ہم دکھا رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ سروے کرو نا آپ کو سروے پہلے والے چناؤ گے دیکھو یہ 80-90-60 سے زیادہ جتے نہیں پہلے جنتہ نو دن کو ووٹ دی نہیں اور جتے کیسے بھئی اس پاربول لے کا پتہ چلا رہی ہم کو یہ تو یہ آپ نے کیسے انمان لگا لیا جو وپکس والے جو وپکس والے لوگ جو ڈرتے ہیں یہ منگرنٹ کا آنٹے کیسے نہیں بنے گی ارے کیسے نہیں بنے گی بھئی پہلے مجھے فنگر میں آپ سروے کر لو مجھے فنگر اور ساملی میں پہلے آٹھ سٹ سرکار کی تھی اور ایک وپکس کی تھی ہم آٹھ سٹ وپکس کی ہے ایک سرکار کی ہے اس کا ریسو نکال لو پورے پردیس میں تو ایک زیلے سے سرکار بنانے گے آپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ دو جیدوں سے بنا لو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کونے میں اگر کوئی جیتے تھے جیتے ہیں جیتے ہیں پرمان پتر آپ کرو ایک بار سروے کرو جیتے ہیں پرمکی میں کیا ہوتے ہیں کس کس کے پرچے کینسل ہوتے ہیں کوئی چینل ہے جو دکھا دے کہ پرچے ملک ایک کا پرچہ ٹھیک رہے گا اور کے سب کے کینسل ہو جائیں گے انڈیپینڈنٹ آدمی جیت جگہ نیروض جیت جگہ آپ دکھانے کی امت ہے کسی چینل میں نہیں لیکن ایک بات تو ٹکیت صاحب آپ بھی جانتے ہیں یہ زلا پنچائت کی بتا دو رہے ہیں بھئی آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں اس پر کوئی ڈاوت نہیں ہے کئی جگہوں سے ایسی شکایتیں آئیں ہم نے دکھایا بھی ہے یہ مت کہیے کہ کوئی دکھایا نہیں ہے آپ نے دکھایا اگر نہیں دکھایا ہوتا تو ٹکیت صاحب یا دوسرے لوگوں کے پاس یہ سوچنا ہے کہاں سے آتی کسی نے تو دکھایا یہ ہے اے نے بینے سی نے کسی نے تو دکھایا کسی نے نہیں کسی کی دکھایا یہ پچھلی سرکاروں میں زلا پنچائت میں کیا ہوتا تھا آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو سب پتا ہے لیکن آپ اتنے بول رہے ہیں جتنا آپ بولنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کیوں بول رہے ہیں جلا پنچائت ہمیشہ پہر رہا ہے آپ دکھاؤ کیوں نہیں رہا سیر رہتا ہے اس سے پہلے وڑے میں رہا مجھے فنگر کے سروے کرو ہوئے اور جگہ بھی ہوئے ہیں ٹھیک بھئی اب کا سو پرسنٹ کر رہے پہلے بھی تیس پرسنٹ کرتے تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ فرضی بڑا سے چناؤ جیت رہے ہیں طاقت کے دم پہ ڈر آ کے تو مجھے فر نگر کے لوگ باغ پت کے لوگ یہ ڈرنے والے لوگ ہیں کیا آپ ڈر کہیں تو جتے پہلی بار باغ پت سے جی کہیں ایک اگ جلے میں تین سٹے کہیں دو سٹے جی دیکھو چناؤ جو ہے اگر لوگتنٹ رہیں تو فیر ہونے چاہیے سب اور کام پہ دھیان دینا چاہیے نہیں تو یہ جنتہ ویچاری کرانتی کرے گی جی ووٹ دے لو جس کو جہاں اوٹ دینی ہے دے لو کسی بھی اس کو آپ طاقت سے نہیں دبا سکتے جنتا ہو ٹھیک بات ہے اور نہ کسی کو بہکا سکتے کسی بھی اس سے بھئی مندیر سرکار نے ایک مندیر بڑھو ہے جتنے مندیر ہیں جی سب نے گاؤں سے چندہ اکھٹا کر کے گاؤں اکھٹا کر کے سب مندیروں کے نرمان کرے گاؤں گاؤں میں پچھلے چناؤں کے آدھار پر ٹکیت صاحب یہ بی جے پی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹکیت صاحب نے خوب گمراہ کرنے کی کوشش کی کسانوں کو لیکن وہ گمراہ نہیں ہوئے انہوں نے ووٹ بی جے پی کو دیا ایوی ایم پہ جا کے ہاں جب جیت گئے میں تو کہیں گے بھائی اس بار تیور آپ کا کچھ تھنڈا سا لگ رہا ہے اس چناؤں میں ہم گیا کسی کے ساتھ ہیں چناؤں میں اپنی ووٹ دیں گے ہم نے کہا بھائی جب وپک سے لڑنے والا نہیں ہوگا تو دیش میں تانہ ساؤں کا جنام ہوگا ہم گیا کوئی چناؤں لڑ دے ہم جہاں سے چناؤں لڑ دے ہمارا پرچہ کینسل کر دو سپورٹ تو کر رہے ہیں آپ ہم تو ووٹ دیں گے نہ ہم کسی کو نہیں کر رہے ہم سپورٹ کسی کو نہیں ہم نے کسی کے لیے کہا جس دن چناؤں آچار سے یہ تا لگ جاتی ہے ہم اس دن کے بعد میں چناؤں کی کوئی بات نہیں کرتے ہم کسی کو کہتے اب ریزلٹ کے بعد کیا ہوگا پڑھائی جی ریزلٹ کے بعد کیا ہوگا جو سرکار بنے گی ٹکیٹ جی کا جو فیوریٹ کوٹ ہے اور کوئی بھی بن گا سرکار اور اچھا آندولان بند ہوئے گا اس دیش کو آندولان بچائیں گے اس دیش کو کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں بچائے گی آندولان ہوگے تو پولیس ہی بنے گی آندولان ہی ہوں گے یہ بھی تو آندولان چلے کہیں کسی کا ویروت چلے لوگ کوشن بوجھ رہے لوگ شڑکو کے اوپر ہے پنچاتے کر رہے بلکل بہت بہت دنیباد بہت بہت شکریہ راکیش ٹکیت صاحب ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور اپنی بات مخرطہ کے ساتھ رکھ رہے تھے